وقت یہ بیت جائے گا کون ہوگا یہاں عادل شبار سے تیرا ویا کر کے ہی ہم سوڑا کے پر کار سکتے ہیں بہت اونچا ہونڈ رہی ہے اور مسئلیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے بعد میں جا چاہے بیا کر لیڑا اپنا مقصد بورا کرنے کے بعد شبار کینے کوئی روڑ نہیں ہوگی ادھر وہ ہماری خدمت کر رہی ہوگی ادھر تو اپنی مرضی کی صدقی گزار رہا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا تجھے اب آپ کو تو پتائیے کہ یہ شادی میں صرف آپ کی خوشی سے کر رہا ہوں پرنات زویا نے جس طرح مجھے دھانے بچھوایا اس کے بعد تو میرا دل کرتا ہے کہ میں پورے خاندان کو شیل کر دوں ڈھڑا ہو جا ڈھڑا ہو جا نسباتی انہیں کی کوئی لورڈ نہیں ہے ایک واری بیاں انہیں دے پھر گن گن کے بدلے لیں گے انسے پتر شہوار کی احسیت اس کار میں ہے صرف ایک لکرانی والی ہوگی اور اسی طرح ان لوگوں کا خوروٹ ٹھوٹے گا ہاں ہاں ٹھیک ہے اے حساب کتاب میں بھی دیان نہ کھا کر پیسے کورسے کا مزاگ جو ہوتا نا وہ جنگہ نہیں ہوتا چل میں ذرا دوسرے کام رپ ڈالوں سب آش بارا شہبار کو بیئے کیوئے کتنے سالوں میں ہے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ تُو اس کے فرض کو پُرا کر اس کا بیاء کر ارہے اسمت تمہیں ضرورت کیا ہے انکار کرنے کی شہبار کی عمر تو دیکھو اس کے ساتھ کی لڑکیوں کے دو دو بچے ہو چکے ہیں میں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کے لئے رشتہ آیا ہے انہا ہم لوگ تو مایوسی ہو کر بیٹھ گئے تھے موسیقی 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 میں نے آپ کو اتنی کاؤز کیا میسیجز کیے آپ نے کوئی آنسر نہیں کیا آلیس میں بہت کام ہوتے ہیں نا تانیہ ہو تو آپ مجھے اگنور کر رہے ہیں مجھے باتا ہی نہیں تھا سوڑی کیوں اگنور کروں گا تم نے مجھے کہا تھا کہ ہم یہاں پر بہت گھومیں گے بہت انجوئے کریں گے اگر آپ کے پاس تو میلے ٹائم ہی نہیں ہے آئیس تو ہماری ترہا فارغ نہیں ہوں نا تانیہ میں فارغ نہیں ہوں فارس اور تمہیں ہو گیا گیا ہے تو ہمیں سیریز کیوں تو مttے سیریز کیوں تانیہ کچھ نہیں ہوا کری تان بہت بخارت جنہیں ہے بلکل نہیں ہيم تانیہ پیز ماما مدہ رہے ہیں کچن میں تو ان سیر مارکہ اس کے لئے رہے ہیں یہ نہیں یہاں اس کے لئے آئے ہیں رہے ہیں اور دور حلوں کو دور حلیہ نے کہا کہ کیا سٹریز کا سٹریس ہے ایڈونٹ نو اس کے ساتھ کیا مسلا ہے وہ پہرے کا ایسا نہیں تھا ہمم پوچھوں گی مجھ سے کچھ چپاتا نہیں ہے جو بھی مسلا ہوگا ہم خود سالک کر لیں گے انتی 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 کیا سوچوے آپی آپی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ نہیں ہوگا کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ نہیں چاہتی نفرت کرتی ہوں میں تایا سے اور تایا کی فائملی سے تو تم ہی کیا لگتا ہے وہ ہم سے نفرت نہیں کرتے وہ بھی ہم سے اتنی ہی نفرت کرتے ہیں تب بھی رشتہ بھیجائیں سوچو کتنی بڑی سازش ہوگی اس مطالبے کے ساتھ اگر ہمارے گھر وہ دوبارہ آئے نا تو میں چپ بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہوں میں سنا دوں گی انہیں آگی سے ہاں ابھی تو بہت لڑنا ہے ہمیں کب تک لڑیں گے ہم لوگ اور کتنا لڑیں گے ان لوگوں سے کتنا مقابلہ کریں گے ان کا مجھے تو لگتا ہے میں بہت جلدی تھک جاؤں گی مجھ میں نہیں ہے ہمت لڑنے کی یہ آپی نہ ہو گیا آپی یاد امی نے کیا کہا تھا زندگی ایک جدو جہد کا نام ہے ایسے ہار ہوگی ہمت اپی آپی مجھے دیکھو کچھ نہیں ہوگا آپی کیا کہہ رہی ہے اسمت جی بھائے ساپ شہوار ابھی اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہے اے شہوار ابھی ندار ہے اس کا سرپرست میں ہوں اس کی شادی کا فیصلہ بھی میں ہی کروں گا یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی صاحب اے شہوار میں ابھی اتنی اقلی کا ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکے اس سے اپنے بزرگوں کے فیصلوں کو ماننے ہی پڑے گا اور اس کی شادی کی جو تریخ ہے نا وہ میں نہیں رکھ رہی ہے شادی کی تریخ؟ ہاں شادی کی تریخ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں عادل کی اور شہوار کی شادی میں نہ دیر نہیں کرنی چاہیے مگر ایسے کیسے شادی کی تریخ تیہ کر سکتے ہیں اے اسمت کانوں میں پنٹے ڈال کے بیٹھیں بھی دوں کیا کہا ہے میں نے اے میں سرپرست ہوں تم لوگوں کا شادی کے انتظامہ جو بھی ہے نا سارے کے سارے وہ ہماری طرف سے ہوں گے اور اس معاملے میں کوئی نہیں بولے گا میں بس شادی کی تریخ رکھ رہا ہوں ہاں بھائی صاحب ہم اپنی شہوار کے ساتھ زبردستی تو نہیں کر سکتے نا پھر کی نہ کر مجھے اگر زورت پڑینا تو زبردستی بھی کر لیں گے اسی مہینے کی کوئی بھی تریخ رکھوں گا اور براد لے کے کر پہنچ جاؤں گا میں بس جی مگر بھائی صاحب شہوار نے کہا ہے کہ جب تک آپ ہمارا گھر ہمارے نام نہیں کریں گے شادی کی کوئی بات نہیں ہوگی رسمت شہوار کو اچھی طرح ایک بات سمجھا دے نا اور تُو خود نہیں سمجھ لے رشتے جو ہوتے ہیں نا شرطوں پہ تینی کیے جاتے ہیں اور تب لوگ خود کو بڑا چلاک سمجھتے ہو اور تماغ لوگ کا تماغ درست کرنا ملک شہداد کو بہت چلی ترہاتا ہے سمجھ آئی؟ بارس 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 ایمہ بیٹا میں سے کچھ بات کرنے جائیہوں بیٹا 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 میں کچھ دین سے دیکھ ہی ہوں بیٹا ہے آبسیت بیٹا کیوں خواب تھے میرے بیٹا 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 صور دیکھ بیٹا موisi دوسروں سے نہیں کہہ سکتا ہے نا وہ ماں سے کہتا ہے اور ماں ہی ہے جو یہ باتیں سمجھ سکتی ہے اس لئے ماں سے جو نہیں بولتے ماں یار ماں امیر لاب کب کیسے باتا ہی نہیں چاہا لیکن وہ لڑکی نہ تو میرے دل سے نکلتی ہے وہ نا دماغ سکاہ تو پیٹی what is the problem just tell her about your feelings نہیں نہیں ہوسکتا ماہی ہے She's committed and but بہت عقار کھرتے ہیں میں بیتر سے اوہ بی تو سرگ میں نہیں سوچا ہی نہیں چاہتا اس بارے میں لیکن پتہ نہیں کیوں مان ملتا ہے ہم سو ہلپلیس ملتا ہے کہ کسی جو زیادہ کرنے پر بھی کچھ شکریہ پر بھی کچھ شکریہ کیا ملتا ہے اور شکریہ پر بھی کچھ مجھے ملتا ہے ٹھیک مجھے کے لئے؟ یا؟ کیا نام ہے اس کا؟ چانتی ہی اسے زویا اوہ نایہ کو کیا ہو گیا آپی؟ اس شادی کو لے کتنا پاگل کیوں ہو رہا ہے وہ؟ امی کو فون کر کے کہا ہے کہ بارات دروازے پہ لے کے آج ہوں گا ان کو دھمکیاں دیئے پہ کس فلمی سین کریئیٹ کریں گے امی بتا رہی گی کہتے ہیں کہ میں شیوار کا سر پرست ہوں اس کی شادی میری ذمہ داری ہے سر پرست؟ ان کو کب سے خیال آگیا کہ وہ آپ کے سر پرست ہیں؟ مطلی مجھے تو یہ نہیں سمجھ میں آتا آپ کیا سازش کریں گے؟ ساغ پر آگیا اس پرست ہوں سر پرست ہوں آیا کی باتیں مینہ مجھے سمجھ نہیں آتی سر پرست ہوں سر پرست ہوں بھائی صاحب آپ آئے آئے اسلام علیکم وآلیکم السلام جی فرمائیے بات دراصل یہ ہے کہ مجھے اگلے مہینے مکان خالی چاہیے آپ لوگ اپنا کوئی اور بندو بس کر دیگے جی؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے تو سارا کرائے ادا کر دیا تھا نا؟ دیکھیں کرائے کی بات نہیں ہے بات کچھ اور ہے اور ہاں اگر آپ لوگوں نے زیادہ تنگ کیا تو میں کوٹ کا نوٹس بھی لے گر آ سکتا ہوں خوٹ کر نوٹس؟ بھائی صاحب ہم سے ایسی کیا غلطی ہو گئی جو آپ ایسا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ سب میں کچھ نہیں جانتا ہاں اگر ملک شہداد صاحب آپ لوگ کی سفارش کریں گے تو بات بن سکتی ہے دایا جی؟ ملک شہداد؟ آپ کیا ہماری دایا جی کی بات کر رہاں؟ جی ملک شہداد آپ کے جیٹ آپ ان سے بات کر لیجے اگر وہ کہیں گے تو میں آپ لوگوں کو رکھوں گا نہیں تو یہ مکان آپ لوگوں کو خالی کرنا ہوگا جی ٹھیک خدا حافظ ٹھیک یہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ جی برخوردار کیسے جا رہی ہے تمہاری پڑھائی؟ جی اچھی جا رہی ہے جی اچھے جا رہی ہے دن با دن ترہ کیوتی جا رہی ہے ہاں میں جانتا ہوں فارس بہت اچھا رائٹر بھی ہے اور ہمیشہ ایکسٹرا کیریکلوم ایکٹریوجیز میں ان رہا ہے اسی لئے تو اس کو کالیج مگزین کا ایڈیٹر بنایا گیا ہے یہ تو ہے فارس جیسے بیٹے تو خوش نظیبوں کو ملتے ہیں ہاں 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 تو پھر ہمیں فارس کے لیے فارس جیسی ہی کوئی ایکسٹرا آرڈنری لڑکی ڈھونڈنی چاہیے تو فارس جیس لڑکی کو بھی چوز کرے گا وہ تو ایکسٹرا سپیشل ہوگی ہی بھئی ہمارا ایکی بیٹا ہے پر بہو کے معاملے میں میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا بھئی اب کہیں تو ہمیں تھوڑا بہت کمپرومائز کرنا پڑے گا نا نا کمپرومائز کیو بیٹا فارس ٹھیک ہے نا جی بابا لیکن فیلحال میں اپنی سٹاڈیز پر فوکس کرنا چاہتا ہوں ان باتوں میں نہیں پڑنا چاہتا ابھی بس 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 یہ کام ہم پر چھوڑ دو اور ہمارے فیلسلے سے تبھی یقین خوشی ہوگی آخ یا 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 اگر 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 یا اگر 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 prze بار زویا یا یا کچھ جذباتی باتیں کرنے کا نہیں ہے آخر تم لوگ کی باتیں کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں آپ لوگ بات سمجھ رہے کی کوشش نہیں کریں یہ وقت جھگڑا کرنے کا نہیں ہے دانیا بس چلو شکر ہے تمہارا موٹ تو آز اچھا ہے کیمی شرمندہ کر رہی ہو ہاں ایمیز آر چناؤ کیا چل رہا ہے اگزیبیشن کر رہی ہوں اس ہی کی تیاری میں لگی ہوئی ہوں گوڈ تم تو بیزی ہوتے ہو تو میں نے اپلی مسروفیاں ڈوب گئی ہے اچھے چلو بس کر دو مجھے نہیں لگتا تھا کہ تم اتنی میچور ہوگی مجھے بھی نہیں لگتا تھا تم اتنے بے وپوف ہو گئے کیا مطلب کچھ نہیں اچھے ایک بات تو بتاو تمہاری وہ جو کلاس فائلو تھی جس کا نام بیڑا عجیب سا تھا زویا کیسی ہے وہ کیسی ہے ہاں ٹھیک ہے تم کیوں پوچھ رہا ہوں ریسی میں تمہیں اپنی اگزیبیشن کی پکچر دکھاؤ جو بھی تک میں نے تیاری کی ہے اچھا اب میری یاد آگئی ہے بہت تم لوگ ہی خلطو مالک مکان بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے تم لوگ اس قابل ہی نہیں ہو کہ کسی شریف پڑھ لینے رہ سکو بھائی صاحب بھائی صاحب ہم نے ایسا ایسا کیا کر دیا میرے بیٹے کے رشتے سے انکار کر دیا یہ کوئی ممولی بات ہے اس سے پہلے اپنی حیثیت تو دیکھ رہی دینا یا نہیں بھائی صاحب آپ خود تو سوچیں میں اپنی بچیوں کو لے کر کہاں جاؤں گی ہم میری طرف سے کہیں بھی جاؤں ایک نیک بات یہاں دیکھنا کہیں بھی چلی جاؤں اس شہر میں کہیں بھی پڑھا نہیں دینے ہوں گا تجھے میں ہلو جی دیکھیں میں اسمت کا بھائی ہوں اور دیکھیں لڑائی چگڑوں اور زور زبردستی سے رشتے نہیں بندے جناب بھائی تم تو بڑے سمجھدار آدمی ہو جو ہے اے اس سارا رفرا جو ہے نا اسمت کا اور اس کی بیٹیوں کا ہے ان کو سمجھا جی جی میں سمجھاؤں گا میں سمجھاؤں گا جناب بھائی اس شہر میں میرا کافی روپ ٹپ ٹپا ہے سمجھانتے اچھی طرح ملک شہزاد کو اگر عادل اور درے شہوار کی شادی نہ ہوئی تو اس شہر میں چین سے رینڈی دوں گا یہ ملک شہزاد کی زبان ہے دیکھئے آپ میری بات سنیے ہیں آپ میری بات سنیے ہیں میں تمہیں بھی اچھی طرح جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارا بیٹا کام پڑھتا ہے دیکھیں بات یہ کہ ہم بہت شریف لوگ ہیں لیکن میں شریف نہیں ہوں یہ بات تم کدری سمجھ لیں اور اپنی پیوڑے کو بھی سمجھا سمجھ گیا موسیقی موسیقی کیا ہوگا وہ تو بھمی میری بات میں نہیں مان رہا ہے بھمی مجھے بھی تم کیا دے رہا ہے بھمی مامو آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تایا صرف دھمگیاں دینا جانتے ہیں اور کچھ نہیں اس مسئلے کا حل صرف اصران دورشہوار کے پاس ہے ڈان یار مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی اور مجھے تم سے بھی ایسی امکانہ باتوں کی امید نہیں تھی چھو پھو جاؤ خدا کا واسطہ مجھے تم کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کیا ہوگا کیا ہوگا یہ انسانی مات باکتہ اuję Dank سو پھو جائے گا اسمہت تھی کیا ہوگا اس بات کی نہیں ہے مجھے یعنی کیوں مجھے مجھے زویا کی نظم کو فرس پرائز ملا ہے یہاں بیوٹیفل پویم مگر زویا دو دن سے کالج نہیں آرہی ہے یعنی میں اس کو خون کیا تھا پر اس کا نمبر بند جا رہا ہے پدا ہی کیا بات رہی ہے ورنہ وہ اس طرح چھٹی نہیں کرتی ہے یا رائٹ تو کسی نے اسے بتایا کہ اس کی نظم کو فرس پرائز ملا ہے ہاں ہاں میں اس کو میسیج کرتی ہوں لیکن یار میں نے اس کو کل بھی میسیج کیے تھے لیکن اس کو کوئی رپلائے نہیں آیا زویا کتنی ٹیلنٹیڈ لڑکی ہے نا ہاں یہ تو ہے خیر میں نے اس کو میسیج کر دیا ہے اب دیکھنے اس کا رپلائے آتا ہے یہ نہیں کہیں اس کے ذات کوئی مسلہ نہ ہو گیا کلاس کو ٹائم ہو گیا لرس کو فارس زویا اپنی پڑھائی کی معامل میں کتنی کنسرن ہے نا لیکن پتہ نہیں آر وہ کولیج کیوں نہیں آرہی ہے خیر میں چلتے ہوں موسیقی 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 آپ بھی تو آفس میں ہی رہی ہیں مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اور امید کی کوئی کرنے نظر نہیں آتی اور سب میری آفی سے خربانی مانگ رہے ہیں کتنا آسان ہوتا ہے آپ بھی کسی اور سے خربانی مانگ رہے ہیں نہیں میں لگتا ہے حالات کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑھیں گا معمول لوگوں کا مون بہت خراب رہنے لگا ہے ایسے لگتا ہے جیسے وہ لوگ ہمارے مسئلوں سے تند آ گئے ہیں آپ ہی انسان کبھی اکیلا نہیں ہوتا ہے کجھو دھر بھی جائے نا اللہ ساتھ ہوتی ہے اور انسان سے کیا امید لگا ہے وہ تو خود اللہ کا مہتاج ہوتے ہیں جو لوگ پیسے والے اور دولتمند ہوتے ہیں نا وہ کسی کی مہتاج نہیں ہوتے ہیں دولت پیسہ طاقت سب ایک دن ختم ہو جاتی ہے ہمیں ہو جاتی ہے لگا لیکن یہ بات کوئی سمجھی بھی تو تب نا آپ ہی لوگ بھی کیا کر رہے ہیں جب لوگ کو انصاف نہیں ملتا تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں جو انسان کو دھوڑتی ہیں اندر ہی اندر ختم کر دیتی ہیں لیکن ایک چیز ہے اللہ پہ ایمان یقین تو انسان کا دل ہمیشہ جڑا رہتا ہے میں کہنا نہیں چاہتی زویا لیکن پھر بھی کہہ رہی ہوں دانیال بلکل اپنی ماں کی طرح ہے جیسی ماں سیلفش ہے بیٹا ہے موسیقی میں جانتے ہیں یہ بات نہیں چاہتی اب وہ اتنا بڑا نہیں آتے ہیں موسیقی 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 فارس سوکم یا یا زویا کیسی ہے آہ I don't know ما خون بھی بند ہے اس کا کالج بھی نہیں آرہی ہے اس پرائز ملے اس کی نظم کو کالج میکزین کامپیٹیشن میں انفیکٹ اس کی اتنی اچھی ویڈیو بھی بنی ہے and I think اس کو نہیں معلومت سب باتن کو تو کالج بھی نہیں آرہی کسی کو تو پتا ہوگا اس کے بارے میں نہیں کسی کو بھی نہیں پتا اس لیے تو پریشان بیٹا اگر اس کو ساتھ کئی مسئلہ ہے تو اس کی ہلپ پر نہیں چاہیے تم نے بتایا تھا نا اس کی کوئی فیمیلی ڈیسپیوٹس کی ہیں چی وہ کسی کو سبتا ہے اس کے تایا نے نہ کوئی مسئلہ کرا کر دیا I think you should help her and I think it's important that you help her کیسے ماں کالج بھی نہیں آرہی مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ہے کہاں ایسا کرو تو مز کے گھر چلے جاؤ you know simple as that you are her class fellow after all ماما کسی کو بھی نہیں جانتا اس کے گھر پر تو زویا کو تو جانتے ہو نا 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 آپ نہیں جانتے ہیں اس کے کازن نے کالج میں اتنا تماشا لگایا تھا I don't know میرے وہاں جانے سے اس کے گھر پر کیسے ریاکت کریں کسی کو بھی نہیں جانتے ہیں کسی کو بھی نہیں جانتے ہیں کسی کو بھی نہیں جانتے ہیں I mean it's not a good idea you know what I think you should do is اس کی نظم کا جو ریٹیو ہے نا وہ لے کے اس کے گھر جاؤں there'll be a good reason for you to be in there and then ان کے گھر والوں کو اس کی فرس پرائز کی خوش خبری بھی دے دینا they'll be happy to hear all of that ٹھیک ہے نا vakt یہ بیت جائے گا کون ہو گایا موسیقی